آپ دیکھا کہ میں اپنے چودہ سو صحابہ کے ساتھ قابط اللہ کے طواف کیلے جا رہا ہوں سکار پہنچے حجرت سے پہلے چھتے سال یہ پانچ پہ سال کا یہ واقعہ ہے حدیبیہ کے مقام پر سرکار علیہ السلام پہنچے کافروں نے حضور علیہ السلام کو رکھ دیا سوحیل بن عمر اربعہ بھی مسعود حضور سے مذاکرات کرنے کے لیے ہیں وہاں کافر کہیں لشکر لے کر نہ آ جائیں ان سے مذاکرات کے لئے حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا حضرت عمر سے کہا کہ تم جاؤ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میری دشمنی بہت ہے چلا تو میں جاتا ہوں لیکن معاملہ حضور نے فرما ٹھیک ہے عثمان تم جاؤ عثمان غنی کو بھیجا اس لیے کہ عثمان غنی کا احسان لوگوں کی گردن پر اتنا تھا کہ کافر کافر تھے لیکن نظر اٹھا کر آپ سے آنکہ نہیں ملا سکتے تھے یہ مقام کا عثمان غنی زندورہ عثمان غنی جب گئے تو حالت احرام میں تھے آپ ماشاء اللہ حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں اب ایک بندہ احرام باندھ کر آیا ہو احرام باندھ کر آیا ہو مدینہ شریف سے کابت اللہ کے نام پر اللہ کے نام پر آیا ہو نا احرام باندھ کر اور اب جناب جو ہے کہ وہ حرم خدا میں بھی داخل ہو گیا حرم میں بھی آگئے اب عمرہ کیسے کال سکتا ہے حضرت عثمان غنی اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ آئے جو کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا وہ آئے حضرت عثمان غنی کو لے کر بالکل کعبہ شریف کے سامنے لائے سامنے کعبہ شریف نظر آ رہا ہے اور عثمان غنی حالف احرام کے اندر ہے آپ نے کعبہ شریف کو دیکھ کر مو پھیلی تو انہوں نے کہا تواف کرو نا آپ تو احرام کی عالت میں ہو انہوں نے کہا جب حضور رہی تو میں نے تواف سکھا کرنا وہ کیا کہا کعبہ کا نام تک نہ لیا تہبائی کا یہ امام حمد رضا اس کی باب پر کہہ رہے ہیں نا عثمان غنی حالف احرام سامنے کھڑے وہ نے کہا جی احرام تو باندہ ہے اللہ کی رضا کے لئے لیکن اللہ کی رضا ساتھ چکروں میں نہیں ملتی اللہ کی رضا مصطفیٰ کی اطاعت میں ملتی ہے اس وقت یہ خبر مشہور ہو گئی کہ جناب عثمان غنی حالف احرام رضی اللہ تعالیٰ کو کافروں نے شہید کر دیا یہ اس خبر کا مشہور ہونا دو فائدے دیتا تھا ایک تو یہ کہ قیامت تک کیلئے سند ہو جائے کہ صحابہ اکرام رضبان اللہ اجمائین آپس میں شیر و شکر ہیں یہ خبر مشہور ہوئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ سور فتح کی عبایت نازل ہو گئے جس درخت کے نیچے صحابہ اکرام نے بیعت کی تھی سکرالی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ آؤ قصاص عثمان پر عثمان کے خون کا بدلہ کون لے گا آؤ اب چودہ سو صحابہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ خون کے بدلہ لینے کے لیے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی اب آپ سور فتح اٹھا کر دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرما کہ محبوب وہ لوگ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے دراصل وہ خدا کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اور خدا نے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کو خدا نے بخش دیا ہے ان سے خدا راضی ہو گیا اب اب عثمان غنی پر تان کا سوال کیا بنتا ہے بلکہ حضرت عثمان غنی زنورین حضرت عثمان بن مالک کا یہ جملہ سنیے فرمایا میں نے دیکھا حضرت عثمان مالک جو حضور کے خادم ہیں کہتا ہے جب یہ خبر مشہور ہوئی نا کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا انہا عثمانا فی حاجت اللہی وحاجت رسولہی فرمایا لوگو عثمان اس وقت اللہ اس کے رسول کے کام کے لئے گیا ہوا ہے سرکار نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا یہ جملہ ہے اب اس میں یہ ہے کہ حضور نے کون سا ہاتھ عثمان کے قرار دیا علماء یہ کہتے ہیں کہ اپنا دائیں ہاتھ حضور نے اٹھا کر کہا یہ عثمان کا ہے دائیں ہاتھ حضور نے اٹھایا اور فرمایا اب یہ میرا دائیں ہاتھ یو ہے بلا تشبیح میرے گندے حادث لائق نہیں سمجھانے کے لئے اس کر رہا ہوں حضور نے دائیں ہاتھ دھا کر فرمایا لوگوں دباہ ہو جاؤ یہ میرا جو دائیں ہاتھ ہے یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے اور بایا ہاتھ حضور نے اٹھایا فرمایا یہ میرا ہاتھ اور اپنے ہاتھ کو حضور نے نیچے رکھا بائیں کو اور دائیں کو اوپر رکھا فرمایا اللہ گواہ ہو جاؤں میں نے اپنے عثمان کی بیعت خود لے لی بولی سبحان اللہ میں نے اپنے عثمان کی بیعت خود لے لی حضرت ایناس کہتے ہیں ہمیں رشت آیا اور فکانا اور ہم حیران ہوئے فدربا بخدہ یدئیہی اعلالخرا حضور نے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر عثمان نے گھنی کی بیعت لی فکانا ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرم من عیدیہم لے انفسیہم خدا کی قسم حضور نے عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بنایا دراصل عثمان کا ہاتھ پھر ہماری جانوں سے بھی اور ہماری ہاتھوں سے بھی پیارا ہو گیا اس لیے کہ اب عثمان کا ہاتھ اور پھر رسول اللہ کا ہاتھ یہاں ملہ علی قاری کا ایک جملہ آپ سنیے جو بہت ہی محبوب جملہ حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں لکھا کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر بیعت لی تو بعض لوگ دیکھئے فضیلت عثمان غنی کی بیان کریں لیکن دربان میں چوٹ لگائیں دیکھو ہو ہو یہ دیکھو یہ شان حضور کی ہے یہ شان حضرت عثمان کی ہے یہ بڑھاتے جائیں گے شان حالانکہ حضرت عثمان کو ان کے جملوں کی ضرورت نہیں ہے اس میں ایک چوٹ لگائیں گے کہیں گے لیکن حضور کو پتا نہیں تھا اس لئے حضور نے بیعت لی یہ کوئی تقریر ہے کہ تم حضرت عثمان غنی کو بالکل آقا ثابت کرو حضرت عثمان غنی زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اردہنہ پارسائی کے اس مقام پر ہے کہ حضور نے یہ بیعت جو لی حضور نے یہ بیعت جو لی بیعت رضوان اس میں حضور کو علم ہے کہ عثمان زندہ ہے کہ نے کہا کس علم ہے تو میں نے کہا بیعت لی یہی تو علم ہے بیعت لی ملہ جی یہی تو علم ہے تو کہا پھر بیعت کیوں لی میں نے کہا نہ ملے اور بیعت اس لی لی تاکہ تُو حضور کے علم پر نہ دونوں کا عدیس میں سب کو جماعی صلیت کیا گیا کہ صحابہ میں پھڑا نہیں ہے اور بیعت کا لفظ صلیت بولا تاکہ خارجی یہ پکواس نہ کر سکے حضور جانتے نہیں ملہ علی قاری ملقات میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں حضرت عیس کے یہ جملہ ہے کہ فَدَرَبَا بِعَحْدَائِ يَدَائِهِ الْأُخْرَا کہ حضور نے اپنا دائع ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر بیعت لی تو ملہ علی قاری کہتے ہیں اَيْفِ الْبَيَعَتِ اَنْجِهَتِ عُسْمَانِ اَلَا فَرْضِ أَنَّهُ حَيٌّ فِي مَقَانٍ وَزَمَانِ یہ جملہ ملہ علی قاری ملہ علی قاری اس کی شرع کرتے ہوئے لکھتے ہیں فرمائے اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کو علم ہے کہ عثمان یہیں کہیں زندہ ہے حَيٌّ انہو حَيٌّ فِي مَقَانٍ وَزَمَان یہیں کہیں عثمان زندہ ہے حَيٌّ حضور کو علم ہے کہ حضور جانتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اس لئے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیعت لی